اسلام علیکم کیسے ہیں سب ان میں ادھر ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جو کہ ہے گاجر کا حلوہ سمجھتے آپ کے ہوں گے چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں گاجروں کو ہم لو گریٹ کر رہے ہیں مشین میں ڈالی ہے سب سے آسان طریقہ ہے مشین میں ڈالو اور چلیں جی ہماری گاجرے گریٹ ہو گئی ہیں یہی مسئیبت ہے کیونکہ دوسری طریقے سے گریٹ کرنا ہاتھ سے بہت مشکل لگتا ہے اس وجہ سے بندہ بناتا ہی نہیں ہے کہ چلو جی دفع کرو گولی مارو اینو لیکن یہ مشین میں انہیں کام بہت آسان کر دیا ہے ٹھیک ہے دو کلو گاجرے ہیں اور دو کلو ہی ہمارا دودھ ہے ٹھیک ہے دودھ زیادہ بے شک نہیں ڈالیں کیونکہ میں نے یہ کھویا زیادہ ڈالنا ہوتا ہے کھویا سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ایسا کوئی ڈیوالپ ہوتا ہے نا مطلب جو کھویا ہے وہ ہی سارا اس کا ٹیسٹ کو اچھا کرتا ہے دودھ سے کچھ نہیں ہے دودھ نے تو بس ڈال سکتے ہیں تو آپ ڈالیں لیکن میرا جو زیادہ میں جو پریفر کرتی ہوں وہ کھویا کرتی ہوں کیا اینڈ پہ آپ کھویا ڈالیں اس سے جو اس کا ٹیسٹ ڈیوالپ ہوگا وہ دودھ سے ہو گئی نہیں چلے میں نے دودھ علیدہ سے بوائل ہونا رکھ دیا اور گاجروں کا پانی سوپنے کیلئے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ چاہے تو ان کو مکس کریں دونوں کو اور رکھ دیں چولے پہ چڑھا دیں اور پک لینے دیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو لیدہ لیدہ کرنا ہے آپ سٹارٹ سے ہی دونوں چیزوں کو مکس کریں اور ان کو پکنا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے جا لو کچھن دیکھ لو یہ ہمارا کچھن نہیں ہے ماما کی طرف آئی ہوئی ہوں تو وہاں پہ لگی ہوئی ہوں ریسپیز بنانے ٹھیک ہے یہ میری ماما کی ریسپی ہی ہے یہ دیکھیں گاجروں کا پانی سوڑا سا ڈرائ ہو گیا تو میں نے دودھ اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے چلیں جی بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے بننے میں کیونکہ ہم تیز آنچ پر اس کو نہیں پکا سکتے ٹھیک ہے میٹھی چیزیں موسٹلی میڈیم آنچ پر بنتی ہیں ٹھیک ہے آلو جی رات بنائے سکے پوٹیٹو بالز وہ کھا رہی ہوں وہ بھی تم دکھا دکھا کے کھا رہی ہیں نیچے جی ہلوہ بن رہا ہے اوپر سے میں لگی ہوئی ہوں چیز پوٹیٹو بالز کھانے اس کی ریسپی بھی جلدی سے آ جائے گی میرے پیچ پر میری چینل پر ٹھیک ہے یہ جی ہم نے پکنا رکھا ہوا ہے ہلوہ دودھ اس پر ڈرائی جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم لوگوں نے ویڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میڈیم آنچ پر ہمارا ہلوہ بن رہا ہے ہمت نہیں ہارنی ٹائم لگے گا پھر ہی اچھا بنے گا ٹھیک ہے یہ جی میڈیم آنچ پر بن رہا ہے یہ ویڈیو میں نے تیز کر کے لگا دی ہے تاکہ تسی بیٹھے تھک نہ جاؤ ٹھیک ہے موکہ ٹائم لگا تھا ویڈیو تو جلدی سے ختم کر دی ہے میں نے یہ دیکھیں دودھ ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بھی ہو جائے پھر ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے شوگر ایڈ اس لئے پہلے نہیں کی کیونکہ پھر یہ جلدی سے چھنٹے بہت باہر اس کے آنے لگ جاتے ہیں اس لئے دودھ ہمارا ڈرائے ہوا تب ہم نے شوگر اس میں ایڈ کی ہے اور شوگر آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ مٹھا لور ہیں تو رج کے مٹھا پاؤ اگر آپ تھوڑا مٹھا کھاتے ہیں تو پائی تھوڑا کھا لو ایسے تھوڑا ہی کھانا چاہیے موٹے بہت ہو رہے ہیں آج کل لو میں خود ہوں اس لئے میں ریگمنٹ کروں گی میٹھا تھوڑا کھائیں مٹھی چیزیں نہ کھایا کریں پھکی کھا لیا کرو پائی سمارٹ رو کافی حد تک دودھ ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ سے آپ لوگوں نے اس کو ساف کرتے جانا ہے کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا تو جل جل کیوں تا برا حال ہو جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیسی گھی ایڈ کر دیا ہے ٹری ٹو فورٹ پون ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھے سے ایک دودھ ہمارا ہو گیا تھا ڈرائے اس کے بعد ہم نے دیسی گھی ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے ٹھیک ہے جتنا آپ لوگ بھونیں گے اتنا ہی حلوہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے کیونکہ بھوننے سے یہ ہے بھونیں گے تو اس میں پانی کا ذائقہ جو ہے بلکل ختم ہو جائے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے سارا جو حلوہ اس کی بھنائی پہ ہی ہے سارا اس کا ٹیسٹ اس کا جو ہونا ہے مزے کا بننا ہے وہ سارا بھنائی پہ ہی ہے پھنی جو پھنی جو چندی طرح آخرہ مارو ادن مارو ادن مارو سردیوں کی صغات ہے مجھے بہت پسند ہے یہ حلوہ بہت پسند ہے آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں کھائیں موجھیں ماریں اور میری آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا کمنٹ کرنا نہیں بھولنا میرے چینل کو سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا پلیز اور میری ساری ویڈیو کو دیکھیں ان کو لائک کریں ٹھیک ہے دیکھو دیکھو پنی جاؤ بس چھے سے بھونو تاکہ آپ لوگوں کا حلوہ مزے کا بنے ٹھیک ہے یہ اس میں بادام کرش کیے ہوئے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کھویا ایڈ کر دیا ہے کھویا آپ بلکل اینڈ پہ جو ہے وہ ایڈ کرئیے گا ٹھیک ہے جب آپ نے بلکل چولا بند کر دیا تب آپ نے کھویا ایڈ کر دینا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ اگر جتنا زیادہ گرم ہوگا نا ہلوہ اور چولے پہ بن رہا ہے ابھی اس میں آپ نے کھویا ایڈ کر دیا تو اس کا بھی کوئی مزا نہیں دے گا اس نے بلکل آپ کے ہلوے میں ڈیزولو ہو جانا ہے اور پتہ ہی نہیں لگنا بھی کھویا پایا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس لئے سب سے اینڈ پہ آپ نے کھویا ایڈ کرنا ہے اور اس کو بلکل تھوڑا بہت ہی ہلانا ہے زیادہ بھی مکس نہیں کرنا کیونکہ اس نے بلکل گرم ہلوے میں ڈیزولو ہو جانا ہے نظر ہی نہیں آنا ہلوہ وہ گدھر گیا آپ کا کھویا ٹھیک ہے یہ جی اب میں نے اس کو ڈش اوٹ کر لیا ہے اس کو گانش کر دیا ہے بادام کے ساتھ اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ